عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عد خیلنی مدخلہ صد کیوں و آخرجنی مخرجہ صد کیوں و جعلی ملہ دنکہ سلطان النصیرہ صدق اللہ العظیم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیو فیملی خیر و آفیت سے ہیں طبیعت سے ہے ٹھیک ہے موڈ مزاج کام روٹین حال احوال سارا کچھ فٹ فارٹ ہے چلیں جی اللہ پاک آپ کو ڈھیروں عزتوں سے نوازے اور جو ہمارے نیو ویورز ہیں ہماری ویڈیو پہ پہلی دفعہ ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں اور جو پرانے ویورز ہیں مائی وولز ان کی تو کیا ہی بات ہے تو آج جب میں اس ٹائم پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مارکٹ اس ٹائم پہ ایک وی اے پی قسم کا ڈمپ لے کر دو ہزار اٹھارہ کے لیول تک ابھی اس ٹائم پہ ہے جب آپ تک پہنچتے ہیں تو وہ نیکسٹ لیول پھر آپ کے پاس آ جائے گا یہ کیا چل رہا ہے مارکٹ کے اندر دیکھیں جی ٹائم اس ٹائم پہ میرے خال میں ہاں سات بج گئے ہیں ڈیٹا تھا ایک چھ ساڑے چھ بجے پھر ایک ہے نو بجے یہ ڈیٹے کا انپیکٹ ہے جو کہ ہمیں یہ کنفرمیشن دے رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے نا آج جمعہ ہے جمعہ والے دن کی جو کنفرمیشن ہے کہ آج تو کام بھی نہیں ہوا گولڈ مارکٹ کے اندر تو صبح ہفتہ ہے چونکہ نئے ریٹس کھلیں گے پھر جو لوکل سطح کے اوپر تھے انٹرنیشنل کا تو کام پھر نیا ویک وہ منڈے سے کاؤنٹ رہتا ہے جو ہمارے ہاں لوکل سطح کے اوپر کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی اپنا ہفتے سے شروع تو آج کے اس دن کے اوپر جو ڈیٹا آیا ہے اور جو اس کا امپیکٹ آیا ہے مارکٹ کے اندر صبح کی کیا کلیریٹی نظر آتی ہے وہ پھر واضح ہو جائے گا اور جو اس ڈمپ کا صبح ہونے سے پہلے تک کا اگر امپیکٹ ہے کہ اگر یہ دوبارہ اپنی اسی ڈیریکشن میں چلا جاتا ہے دیکھیں جی جب ایک مارکٹ فٹا فٹ طریقے سے اوپر جاتی ہے تو لازم اس پہ ہے کہ وہ نیچے آئے اور یہ جس طرح سے اب مارکٹ ٹوٹی ہے تو یہ لازم ہے کہ اس نے اوپر جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب لوکل سطح کے اوپر ریٹ دیکھ لیں آج جو پشاور کے ریٹس تھے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اگزمپل کے طور پہ کہ ریٹ تو تھوڑے سے کیا ہوئے ہیں جی آپ ہوئے ہیں انٹرنیشنل آنس مارکٹ میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا تو میں آپ کو یہ واضح بتا دوں کہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ بھی نیچے آتی ہے تھوڑی بہت نیچے آتی ہے جیسے آ گئی ہے تو ادھر سے جو فیزیکل ریٹس ہیں ان کے اوپر پانچ سو سے زیادہ کا ڈیفرنس مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ بینگ پریشر بہت زیادہ تھا اور لاو لاو کی آوازیں تھیں اگر یہاں پہ انٹرنیشنل مارکٹ ہلکی سی بھی چڑھائی کی طرف جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ فوراں ریٹ کے اوپر آئے گا یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے پہلے چلتا آیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ چلی گیا ہے جی اکیس سو پچاس پہ اور ریٹ کے اندر دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی اضافہ نہیں ہوا وہ گئی تھی صبح کے اس لمحے جب جب فیزیکل کام ہو نہیں رہا تھا جو تھے اپنا آن لائن کام کرنے والے ان کو تو اس نے لیکوڈیٹ کیا جو شارٹ والے تھے اب جو ادھر سے جنہوں نے شارٹ کیا ہوا ہے مارکٹ کو بڑا گیپ بنا ہوا ہے وہ تو اگر یہیں سے ہی مارکٹ ٹوٹی تھی ہے ان لیولز تک جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی آڈیو کے اندر ڈسکس کیے تھے جو ایک ریورس سینیریو تھا ہمارا ٹرینڈ ریورسل کے بعد کی کنفرمیشن کے بعد جو ٹرینڈز آنے ہیں میں نے جو وہ بات کیا تو پھر وہ تو ون ون سیچویشن میں رہ گیا جو اوپر سے اس کو آن لائن میں شارٹ کر کے بیٹھے ہیں چھوڑ دیں آن لائن والوں کو سائیڈ لائن کر دیں آپ اور ہم مل کر فیزیکل کی بات کرتے ہیں فیزیکل والوں کے لیے وہ جو اکیس سو اٹھالیس یا پچاس کا لیول تھا وہاں تک تو ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم انٹری کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہم وہاں پہ ایکزٹ لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ریٹ ہی نہیں آئے تو پھر ہم نے اس کو صرف دیکھنے کے لیے ہے وہ ہمارے لیے فیزیکل والوں کے لیے کہ ریٹ وہاں تک گیا تھا پھر نیچے آ گیا اس کا امپیکٹ ہم نے نہیں دیکھا مارکیٹ کے اندر کہنے کی بات یہ ہے اب اگر یہ مارکیٹ یہاں سے چڑھتی ہے اور یہ دس دس پندرہ پندرہ ڈالر بیس بیس ڈالر کا بھی امپیکٹ اگر مارکیٹ کے اندر آتا ہے سوری اور یہ دس دس بیس بیس ڈالر کا امپیکٹ اگر مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو یہ اب ہمیں فیزیکل ریٹس کے اندر بھی اس کی چڑھائی نظر آئے گی اور یہ جو اس ٹائم کے اوپر ریٹ ہے ہمیں اس ریٹ کے اوپر دوستوں نے سوال پوچھے ہیں پرسنٹ وہ ہر ایک کے سوال کے جواب کے بعد پھر سوال کے اس کے پورٹفیلیو کی سیچویشن کا ہے جیسے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوئے پھر میں نے ان کو رنجز دی ہیں کہ وہ یہاں پہ آکے انٹری کر سکتے ہیں لیکن ان پارٹس رسک ہے ہماری جو ٹریڈ ہے نا جی وہ چل رہی ہے لوگر لیول سے ہم نے اٹھائی ہے اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تھوڑا سا اوپر اور اس کے بعد ہلکا سا نیچے بھی آ جاتی ہے تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پروفٹ میں ہیں ہمارا پروفٹ مارجن تھوڑا سا کم ہو جائے گا جو اب نئی انٹری کرنا چاہتے ہیں نا ان کے لیے مجھے یہی ٹینچن ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار میں اگر ان کو بول دوں نا کہ یہاں پہ نئی انٹری کرو تو انہوں نے تو چپ کر کے سارا فنڈ ایک دم لگا دینا ہے جب سارا فنڈ ایک دم کے اوپر بیٹھ جائیں گے جس کے چانسز بہت کم ہیں کہ وہ اس لیول کو بھی اکیس سو چوبیس پچیس کے لیول کو بھی اگر وہ کراس کر کے اوپر چلی جاتی ہے تو بھی ان کو پروفٹ ہو اس کی پرسنٹیج کی ریشو کم ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح ہفتہ ہے صبح آپ کو جو ریٹ ملے گا اس سے اگلا دن آپ کا سنڈے ہے اور اس کے اگلا دن منڈے ہے منڈے تک انشاءاللہ مارکیٹ بہتر زون کے اندر چلی جائے گی وہاں پہ ہم نے منڈے یا منگل منڈے سیکنڈ ٹائم یا منگل فاس ٹائم تک ہم نے اس کی ایکزٹ کو یقینی بنانا ہے ہر صورت ٹھیک ہو گیا تو وہ شارٹ ٹرم انٹری لی جا سکتی ہے اگر ان لیولز پہ مارکیٹ جاتی ہے دیکھیں سینیریو ٹو ہیں پہلا ہے کہ مارکیٹ اگر چلی جاتی ہے اوپر اور یہ اکیس سو چوبیس پہ ہم نے سیونٹی پرسنٹ اپنا گولڈ سیل کر دینا ہے اس کے بعد اگر وہ اکیس سو کا گھر توڑتی ہے تو یہ ہمیں وہیں سے ہی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ اس کی ٹرینڈ ریورسل ہے نمبر ٹو سینیریو جو ہم آلریڈی دو دن پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر یہ انیس سو باسٹ کے لیول کو ٹچ کرتی ہے اور اس کے نیچے ڈیڑھ دن کلوز کرتی ہے تو سمجھ جائیں گے ہم کہ ہمارا ٹرینڈ ریورسل ہے اور وہاں پہ ہم اگر ہولڈنگ میں چلے جائیں گے جن لوگوں کی انٹریز اوپر ہیں تو ہولڈنگ میں چلے جائیں گے ان کا بھی بھلا ہوگا اور اگر کوئی ہماری طرح موو لینا چاہے گا ہماری ڈائریکشن پہ ہم جیسے خود موو لیں گے وہ بھی بتا دیں گے تو انشاءاللہ مارکیٹ کے اوپر سے ڈیپینڈنسی ہم نے ختم کرنی ہے اپنے دونوں سائیڈ کا مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھنا ہے کہ مارکیٹ اس طرح سے کر رہی ہے یا اس طرح سے کر رہی ہے سمجھ جاری ہے دو ہی تو چیزیں ہیں اب مجھے کمنٹ کے اندر آپ لوگ بتے کیا کہیں گے چکتائی بابا ایک بات کریں آپ آپ یا یہ کہیں کہ مارکیٹ اوپر جاری ہے یا آپ ایک بات کریں مارکیٹ نہیں چاہرے آپ میری بات سنے گوھر سے میں ایک بات کیسے کر سکتا ہوں بتائیں یہ مارکیٹ ہے اس کی پل پل کی مندہ تیزی مندہ تیزی مندہ تیزی ہے اور آپ لوگ انہیں تو مجھے فساد یہ ہے ڈیر ٹریڈ کے اندر جبکہ میں یہ چھوٹی ریس کا گھوڑا نہیں ہوں چھوٹی ریس کا ولف نہیں ہوں جی میں ہوں اپنا ایک کم از کم چار سے پانچ مہینے ٹریڈ شارٹ ٹرم ٹریڈ یا لانگ ٹرم ٹریڈ اب آپ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دکان دار ہیں یا ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کا سرکل چلے دس بارہ تولے پندرہ تولے لے لیا دن دو بعد سیل کر دیا تو اس چکر میں اس چکر میں ہمیں جو کلکولیشن کرنی پڑتی ہے تھوڑا اس کو پریسائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں ہماری ٹریڈ کہیں ہلکی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں پھس سکتی ہے انٹری یار ڈو یور اون ڈیلیجنس کہ آپ اس کو دیکھیں خود بھی تھوڑا سا انیلائز کریں میری رائے جو ہوتی ہے نا اس کو آپ امپورٹن ضرور دیا کریں لیکن خاص پرسنٹیج کے ساتھ تو اس کا امپیکٹ پھر یہ ہوگا کہ آپ جو بھی موو لیں گے آپ اس موو کے رسپونسیبل ہوں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میری کوئی بھی پریڈکشن اگر سچ ثابت ہو جاتی ہے اللہ کے کرم سے تو میں اس کا کبھی آپ سے کریڈٹ ڈیمانڈ نہیں کرتا اور اسی طرح سے اگر کوئی پریڈکشن ورس ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے نا ایک ہومن برین کتنا کلکولیٹ کر سکتا ہے جتنا کر سکتا ہے میں اپنے صدقے دل کے ساتھ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی گائیڈلین دیتا رہوں گا انشاءاللہ اور جتنے بھی ہمارے وولز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے دو رستے ہیں یا اس نے اوپر جانا یا نیچے جانا ہے تو ہم نے کس ایک رستے پہ کر چلے گا نا ہم ہم ہر وقت بائنگ کے اندر ہی چلے جائیں تو جہاں پہ سیلنگ کروانی ہے وہ کون کروائے گا ہم سیلنگ پہ چلے جائیں تو بائنگ دو ہی تو چیزیں ہیں کوئی تیسری چیز ہم بات کریں تو پھر آپ ڈسکس کیجئے گا یہ ٹاپک بھی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ابھی یہ ہے کہ صبح جن دوستوں کو اچھے ریٹس کے اوپر انٹریز ملیں وہ اس کو منڈے کے دن تک کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو پچیس سو سے تین ہزار پے کا پروفٹ مارجن یا دو ہزار سے پندرہ سو کا لاس مارجن ہو سکتا ہے وہ لوگ جو فریش کیش کے اندر ہیں یا جو سم ہاؤ کسی پرسنٹیج کے اندر گولڈ میں ہیں جو ہماری کیمیونٹی ہے وہ ایٹی پرسنٹ گولڈ میں ہیں اور ٹوینٹی پرسنٹ اس ٹائم پہ کیش پہ اور ہم نے وہ ٹوینٹی پرسنٹ یوز نہیں کرنا جو ہمارا ساتھ پہلے سے چلتے آئے ہیں وہ جسٹ واش اینڈ ویٹ سمجھ آگئی ہے ہم نے کوئی موو نہیں لے نہیں ہماری جو موو کی ڈائریکشن ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ پھر ڈسکس کروں گا جو ہمارا ٹوینٹی پرسنٹ فنڈ بچا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے یا جو ہمارا ایٹی پرسنٹ گولڈ ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے جو فریش کیش کے ساتھ ہمارے ساتھ آ کے جڑے ہیں یا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہزار دو اوپر فسی پڑی ہیں انٹری تین ہزار اوپر فسی پڑی ہیں انٹری وہ ہمارے لوگ ساتھ ہیں اسی لیے مجھے روز روز ایک قسم کی بات کو رپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے آپ لوگ پلیز بور نہ ہوا کریں کیونکہ نئی جو ہمارے ساتھ کمیونٹی جڑتی آ رہی ہے نا تو ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ لے کر چلنے آپ اپنے حصے کی آواز اپنے حصے کی بات کو توجہ سے سن کے اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیا کریں اور باقی جو میٹیریل ہوتا ہے نا وہ ہے ہمارے نیو آنے والوں کے لیے تو آپ تھوڑا سا ان کے لیے گنجائش پیدا کریں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور سب سے بڑھ کر اپنے سرمائے کا ٹھیک ہے جی آپ نے خیال کرنا ہے تینکیو اللہ حافظ مائی بولز